ہر چیز کا علم ہے سب بھائیں قرآن میں بھائی ہر چیز کا علم ہے ہے بھائی قرآن میں اب چیز کا علم ہے کیوں حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا لَوْ تَعْلَوْ اِقَالُ بَعِنِ لَمَجَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ابن عباس کہتے تھے اگر میرے اونٹ کے ڈھنگے کی رشتی گم ہو جائے وہ بھی کتاب اللہ کے ذریعے تراش کر سکتا ایشان والوں کی شان مقام والوں کا مقام ہے اور قرآن میں خود گم آیا قرآن خود کہتا ہے فرما معبوب یہ کتاب جو تجھ پہ اتاری ہے نہ میں نے سب چیزوں کا بیان اس میں یہ قرآن کی آیات ہے ہر چیز کا بیان ہر چیز کو بیان جائے یہ کتاب ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور اس کی شان یہ ہے تفصیل اکل شہ ہر چیز کی تفصیل بھی اس میں موجود ہے ہر چیز کی تفصیل بھی اس میں موجود ہے یہ آیات پڑھنا ہے یہ قرآن کی آیات ہیں ہر چیز کا بیان بھی ہے ہر چیز کی تفصیل بھی ہے دھوڑنے کے لیے قلبِ ابنِ عباس چاہیے قلبِ ابنِ عباس چاہیے تو وہ سینے چاہیے وہ شیرِ خدا کی بصیرت چاہیے جو کہیں کہ ایک بسم اللہ کے بے کی لکتے تاریف لکھنا شروع کر دوں اور شرعہ لکھنا شروع کر دوں اونٹھ لد جائے یہ راج والوں کو راج خیل ہوتا ہے ہر کسی کو نہیں ہوتا ایک کیمپیوٹر کی وہ یو ایس پی ہوتی ہے اس کے اندر دنیا جان کے علوم سماج آتے ہیں اکل دوشے بھی نہیں مانتی بدل یہ ہے کیا اتنی زیتار ہے اس لیے پر کیا پچھا جائے اکل میں یہی نہیں آتی ہے انسان کے بنائے ہوئے ایک یو ایس پی اور کمپیوٹر کی یہ شان ہے تو جو اللہ کریم نے محبوبِ مکرم کا دماغ بنایا اس کی کیا شان سمجھتی ہے کیا اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اندر کو کمی چھوڑ خدا را نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اکلا بھی شابت ہے نکلا بھی شابت ہے اللہ نے کائنات کے علوم کو محبوب کے سینے میں جلوہ کر اکرما دیا سارے جہان کے علوم کو اللہ نے قرآن میں سموکے رکھ دیا سوال کیا کرو گے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے کہ کوئی کونے جو کہے کہ نہیں دارے سلام سے غارب ہو جائے تو پھر یہ دوسرا سوال کہ یہ قرآن سینے مصطفیٰ میں ہے کہ کوئی نہ کیا قرآن سینے مصطفیٰ میں اللہ نے جمع فرمایا کہ کوئی نہ تو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور سارا قرآن سینے مصطفیٰ میں موجود تو ہر چیز کا علم سینے مصطفیٰ میں آیا کہ کوئی نہ آیا کہ کوئی نہ ہوئی ہے اس سے بڑی کیا دلیل کوئی بڑھتا ہے لیکن کہتے ہیں کوئی اگر کہہ دے کہ فلاں فلاں چیز کا ذکر نہیں ہوا اب میں نے جو صرف ناو پڑی ہے جو منطق پڑی ہے جو بلاغت پڑی ہوئی ہے جو اصول فقہ پڑا ہوا ہے کہ آپ میں نے مشارہ آپ کے سامنے میں انکر دیا جو آپ کی اکل سمائی سکتی ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو خلقِ خدا سمائی سکتی تھی اللہ کے باب انہیں وہی بیان فرمائی ہے کیونکہ قلِ مُنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِم جو چیزیں ان کے ذہن میں آ سکتی تھی وہی ان کے سامنے بیان ہے وہی ان کے سامنے بیان ہے اور جو میرے محبوب نے ساری بیان فرمائی ہے ساری وہ صحابہ سمجھے نہیں ساری صحابہ اکرام کنٹرول نہیں کر سکے کئی بھول بھی گئی وہ بھی اقرار کرتے ہیں صحابہ اور اس کے علاوہ جو بیان فرمائی وہ ساری ہم تک پہنچی تو یہاں بیٹھ کے آدمی ترازو نہ لگا لے کہ نبی کا علم دولی جا جائے کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے نہیں نہیں عقل کے گوڑے جہاں کٹھنے ٹیک جاتے ہیں اقلِ انسانی وہاں حاجز آ جاتی ہے میں پوچھتا ہوں دنیا کے فسحہ اور علماء سے دنیا کے عرافہ اور حقہ سے کہ مجھے بتلا دیجئے علف لام میم تین حرف قرآن میں آئے ہیں کوئی کوئی مجھے قسم اٹھا کے میان کر دے کہ علف کا معنی یقینی اور قطع یہ بنتا ہے کوئی تفسیر ہے جو یقین کے ساتھ کہتے کہ علف کا معنی یہ ہے لام سے مراد یہ ہے میم کا قطع مانی happening نہیںầی پندان سے لگائے گیا ہے کہ علف سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے یہ مراد مجھے زیر مفسرین کا حق ہے یہ اقلِ اکسانی کا حق ہے لام سے مراد کیا ہے پہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے قطع کوئی نہیں میان کر سکتا کہ مانا کیا ہے میں پوچھتا ہوں اے انسان جب تو علف کا قطعی معنی نہ سمجھ سکا جب تو لام کا قطعی معنی نہ سمجھ سکا دنیا کے مفسر میم کا حقیقی معنی اس سے پردہ نہیں اٹھا سکے تو میں پوچھتا ہوں قرآن میں کوئی ایک حرف عیسہ آسکتا ہے جس کا فائدہ کوئی نہ ہو جس کا مقشد کوئی نہ ہو فعل الحقیم لا یخلون الحکمہ حکمت والا دانائی والا کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا مقصد اور مطلب کوئی نہ ہو پتا چلتا ہے علف کا بھی کوئی خاص مقصد تھا لام کا بھی کوئی خاص مقصد تھا میم کا بھی کوئی خاص مقصد تھا سینہ مصطفیٰ پہ اتارا اشارہ فرما دیا محبوب ہو علف لامی یاد کرنے ہو کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے ہر کسی کی مجال نہیں ایک سادی سی مثال دے کر سمجھا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بیڑے بکریاں چرانے والا اس سے جا کے کبھی پوچھو کہ ریو روڈ کے اوپر جاتے ہوئے بعضوں کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چارپائی کا فوٹو ہوتا ہے کبھی بورڈ لگا ہوتا ہے ایک بچہ بستا اٹھا کے اس کا فوٹو لگا ہوتا ہے کبھی ایسا بورڈ لگا دیا جاتا ہے روڈ پر اس قسم کے دور دھپے بنا دیا جاتے ہیں بیڑ بکریاں چرانے والے سے پوچھو یہ فوٹو کس بات بھیگی دلیل ہے کو بتا سکتا ہے لیکن جو ڈرائیویں لیسنس حاصل کیے ہوئے اس سے ذرا پوچھو بتا دے گا کہ چارپائی بتاتی ہے کریم کو یہ اسپطال موجود حادثہ ہو جائے تو وہ در جایا جا سکتا ہے یہ بچے کا بستہ بتاتا ہے ذرا آرام سے چل کوئی شکول موجود ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور میں پوچھتا ہوں یہ دنیا کا ایک اشہول ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے نہیں ہوتے جاننے والا اشارہ سمجھ جاتا ہے جاننے والا اشارہ سمجھ جاتا ہے میرے محبوب کو رب نے اشارے کیے کاف آیا انسان علیف لامیم وہ محبوب اشارے سمجھے اس میں کیا موجود ہے دنیا کو کیا پتا جا میں جائے تو رینگتا ہے خاک پر ہے دل میں خود انصاف کر تو بھی بشار 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 آؤ میرے کملی والے آقا سیدے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ابھی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا رب عطا کرنے والا محبوب لینے والا ہر نعمت رب نے عطا کی ہر شان رب نے عطا فرمائی رب کو عطا کرنے سے روکو نہیں سکتا جسے دینا چاہتا ہے اسے روکو نہیں سکتا میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے علوم کو لوگوں نے بڑا تھوڑا سمجھ رکھا کہ یہ جتنا میں نے بیان کیا نہ دنیا نے لعوز و اللہ منظر ہے اللہ کے علوم کو اتنا سمجھ رکھا اللہ کا علم لا محباب ہے اللہ کا علم لا محتناہی ہے وہ مستقل پر ذات ہے وہ کسی سے لینے والا نہیں ہے ہمارے محبوب کا علم اللہ کے مقابلے میں محدود بھی ہے حادث بھی ہے اور عطائی بھی ہے اللہ دینے والا ہے محبوب لینے کوئی برابری ہوئی جب برابری نہیں ہوئی تو شرک کیسے کہنے والا مشرک کیسے میں تو کئی جگہ جا کے یہ بات کرتا ہوں اور تمہیں بھی دعوی سے کہہ کے جا رہا ہوں بلکہ اکثر جگہوں پہ یہ بات بیان کرتا ہوں ابھی ممکن ہو تو ابھی چلے جانا صبح ممکن ہو تو صبح چلے جانا جرا جنگل میں چلے جاؤ کوئی بیڑیں بکریاں چلانے والا سنی اگر کھڑا ہے نا جاہل سے جاہل سنی سے پوچھ لو اے مسلمان کلمہ پڑھنے والا اتنا بتا دے نبی ولی اللہ کی برجی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں پیچارہ کہے گا نہیں بھئی نہیں نبی ولی بھی رب کے بھوکتا ہے یہی کہتے ہیں سادہ مسلمان بھی یہی کہتا ہے دم تعویز تو لینے کیا تھا پیر صاحب سے پر کیا کریں بزرگ جو رب کے بھوکتا ہے یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اے خدارہ جس نبی کے غلام کلمہ گو کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی ولی اللہ کے بھوکتا ہے تو اسے مشرق کی بہتا ہے خدا سارہ خدا کا خوف کر وہ عاشق رسول ہے جاہل سے ہی ہے پر یہ عقیدہ کسی کا نہیں کہ نبی ولی رب کے بھوکتا ہے تو پھر شرک شرہ تو شائع بھائی نہیں شرک شرہ تو شک ہی نہیں ہاں بخا نبی کے غلاموں کو مشرق کیوں کہا جا رہا ہے اللہ کا خوف کرنا چاہیے آخر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں حضور کی شانیں سن کر جیسے خوشی ہوتی ہے نا تو حضور کے مشہن پہ بھی عمل پیراہونے کی کوشش کی حضور کے فرمان پہ بھی عمل پیراہونے کی کوشش کیجئے ہمارے عمال حضور کی برگاہ میں پیش ہوتے ہیں سوگو شام میرے آقا کا دل ٹھنڈا میرے غلام میرا دل ٹھنڈا کھا رہا ہے یہ نہ ہو کہ حضور کو تکلیف ہو ہمارے عمال دے کر اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لو ہم نے اپنے روپیہ پیسہ ہر طرف لگا رکھا ہے خدا رہا اس نوٹ اور ووٹ کو رب کی عمالات سنگی نوٹ اور ووٹ کو رب کی عمالات سنگی روپیہ کسی مولوی کو دے رہے ہو ناد خان کو پیر کو کسی کاری کو کسی دنیا دار کو کسی تنظیم کو کو کسی جگہ کسی کمپنی میں کاروار میں دے رہے ہو سوچا کرو رب پوچھے گا بندہ میں نے روپیہ تجھے امانت دیا تھا کدھر کدھر جسے دیا اس نے آگے کدھر کدھر تو جو روپیہ ایسی جگہ لگایا جائے گا کہ خلق خدا کو اسے نفع پہنچے گا سرکار فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے لوگو تمہارا مال کون سا ہے تمہارے مارسوں کا کون سا ہے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو آگے بیج دیا تمہارے مارسوں کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوٹے جو پیچھے چھوٹے ایک در گار تشریف لائے ایک بکری زباہ کے گار والوں نے تقسیم کی فرمایا اس میں سے کچھ باقی بھی بچائے کہا حضور ہاں اس شان کندے کی ایک جو ہے نا وہ موجود ہے بازو فرمایا یہ باقی نہیں باقی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں تقسیم ہوگی ہے کیسے حکمت بھرے انداز میں سمجھا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا یہ اوباما آکر میرے محبوب کے مشن کو چلائے گا سوچو دوسرے کیا یہ بوشت آکے چلائے گا کیا یہ برطانیہ کا صدر اور رزیر اعظام آکے چلائیں گے نہیں نہیں وہ تو دشمن نبی کے مشن وہ تو مٹانے پہ تلے ہیں خدا راہ غلام تم نبی کے مشن کو اٹھانے پہ تلجاؤ اٹھانے پہ تلجاؤ تن مندن قربان نہیں ہوگا اس وقت تک تمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا ہمیں توفیق عطا فرما تیرے معبود کے ساتھ مفاق کر سکے مزور کے لائے دین اور مشن کی ترقی کے لئے ہم کل کام کر سکے تاکہ روز قیامت ہم یہ مو دکھانے کی قابل ہو سکتے وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین کچھ نہ آفتان پیارے آقا کی نات میں کسی پیر کا نام شامل کر کے منقبت کے طور پر پڑھتے ہیں کیا اجاز ہے کیونکہ پیار آقا کی نات و قرآن کے باس میرے نبی کے غلاموں اللہ کی توہین شان عظمت بیان کرو حضور کی شان عظمت بیان کرو حضورگان دین کی عظمت بیان کرو اولیاء کی شانیں بیان کرو لیکن ترتیب مراتب کا ضرور خیال لکھا اللہ کی یہاں شان اپنا مقام ہے نبی کی شان کا اپنا مقام ہے مرشد کی شان کا اپنا مقام ہے اس لیے یہ عدب کا پہلو ضرور سامنے رکھا کرو گڑھ مٹھ مٹھ سے بچاؤ اور اسی ترتیب سے اولیاء کی بیجت کرو سرکار کیتا سرکار نے فرمایا اللہ کی عفادت کرو جو تمہیں سوگو شان عظمت بیان کرو اس کی حمد کرو فرمایا مجھے میرے ساتھ عفادت کرو جو میں خدا کا رشمت ہوں میری آل کے ساتھ اس لیے کہ وہ میری آل ہیں تو میرے نبی کے غلاموں کوئی ایک سلسلہ ہے نشبت اس نشبت کے مطابق کام کرنا چاہیے حد سے آگے ہمیں تجابہ نہیں کرنا چاہیے بہت سارے معاملات میں ہمارا طریقہ ابھی راستے میں آ رہا تھا میں تو میں نے دہر ہی یہ طریقہ دیکھا ایک دولی اٹھائے ہوئے تھے میں نے عزیز سے پوچھا یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ارش پہ جا رہا ہے کیا بہتے ہیں تالی حیران ہو خدا کے بندوں سنیوں اس لحظ کرو اپنی داتا لی اجویری رحمت اللہ ایک ارش پیش دفعہ میری تقریر تسالانہ ارش ہوتا ہے تو میں وہاں پہنچا سیکھلی اوقاف شمی میں میں نے بات کی اور ارش کے میں فرمے خطاب میں میں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں اولیاء کی تعلیمات ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ اس طرح نہ کرو سنی مذہب کو بدنام کرنے سے بچاؤ خدا رہا بدنام کرنے سے بچاؤ جاؤ یہ کوئی طریقہ نہیں تم گھول دمک کے نچ بے تماشا لگا رکھا ہے تم نے آؤ قرآن پڑھو حضور کا جو طریقہ تھا حضور کے صحابہ کا حضور کے غلاموں کا اولیاء کا بزرگانے جن کا اس کو اپنا ہوئیے کیا تماشا تم نے لگا رکھا ہے اس سے دور زیادہ مذہب بدنام ہو رہا ہے اور ہمارے مذہب کو دنیا بدنام کر دیجاری جا رہی ہے کہ یہ تو اے عباس ایسے لوگوں کا جو بس سارا دنی حضوریات میں مبتلا ہے بدات میں مشغول ہے نہیں نہیں وہ کام کرو جو اولیاء تمہیں بتا دیا جو ان کا طریقہ تھا جو ذکر و فکر تھا جو قرآن خانی تھا اس طریقے کے مطابق اگر چلو گے تو بہتری ہوگی نہ اپنا پیسہ جو لٹاؤ اور ایسی جگہ بھی نہ لٹاؤ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ایسی جگہ لٹاؤ کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا جائیں ہمارے پروگرام بھی کامیابوں اور حلی سنت والجماعت کی ترقی مساجد کی ترقی مدارش کی ترقی بیماروں کا علاج کرو ایسے لوگ جو تعلیمہ سے نہیں کر سکتے ان کی امداد کرو غریب ایلین کے موں میں لکمہ نہیں لکمہ پہنچاؤ میں تو یہاں کوٹھیوں بڑی بڑی دیکھ کر حیران لکھ چلا آیا کہ سنائے درقی مخلوق کہیں بہر رہتی ہے کوٹھی کی واضح پر ملازم لگا رکھے ہیں خدارہ اگر اس کوٹھی میں ایک دین کا ادارہ قیم کرتا ہے اس کوٹھی میں ملازم بٹھانے کی بجائے ایک حافظ بٹھا آئیے یہاں بیٹھے بچیوں کو قرآن پھڑا بچوں کو قرآن پھڑا تمہاری کوٹھیوں بھی آباد رہیں گی تمہاری کبریں بھی آباد اور یہ پیسہ جو تم نے زمین کے اوپر جون ڈال دیا ہے غریب اس کے موں میں لکمہ نہیں جا رہا اور تیوشات میں جا رہا ہے سرکار فرماتے ہیں پچاس ہزار سال پہلے غریب آگے جنت میں چلے جائیں گے امیروں کا بھی حساب و کتاب ہو رہا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے صوفیان سہوری ایک دفعہ اترے نا چار پہ جو دوت یہ کشتی اس میں کئی لوگ تھے کسی کے پاس موک تھا کسی کے پاس دانے تھے کسی کے پاس کوئی شمان تھا کسی کے پاس آپ کے پاس ایک چادر تھی جو ہی کشتی کنارے پہ لگی چادر اتار اس طرح چھٹ چھٹ اس کو بھرکہ دی اور چل چھٹ چھٹ پھر آگے جا کے پیچھے دیکھنے لگے کوئی اپنا شمان اتھا رہا ہے کوئی بوریاں اتھا رہا ہے روز کیامت کا منظر نظر آرہا ہے روز کیامت کا منظر نظر آرہا ہے ایک چادر تھی بات اس طرح eschم حلاق ہو گئے کسرت سے مال جمع کرنے والے مگر وہ جو عاقزہ عاقزہ تین دبعہ سرکان نے فرمایا کسرت سے مال جمع کرنے والے حلاق ہو گئے سوائے ہوں جو جو اپنے مال کو رائے خدا میں جون رائے خدا میں جون اولیاء کے پاس بھی مال آیا ہے لیکن انہوں نے رائے خدا میں تکشید میرے کملی والے آکھ سونے سے پہلے سارا کچھ اللہ کے راہ میں دے کی شوائی کردے دے وآخر دعوان علی الحمدللہ رب العالمین اللہ پر حمارہ و رب کو حاملہ